اسلام علیکم بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فائقہ معظم اور میں ہوں افشین قریشی ہیڈلائنز آپ نے جانی بولیجن کا خاص کریں گے سموک کی خبر سے پنجاب میں سموک کی روک تھام کے لیے لہور سمیت دس ازلام سمارٹ سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ کر دیا گیا ہے لہور ننکانہ صاحب شیخو پورا خصور گجرہ والا گجرات میں سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ سیال کورٹ نارووال حافظ آباد اور منڈی بہاود دین میں بھی نقل و حرکت محدود رہے گی آج جو اور کل اسکول بھی بند بازار اور مارکٹس تین بجے کھلیں گے ہفتے کو جم سینما، تھیٹر، فیکٹریاں، ریسٹرانٹس بھی بند رکھے جائیں گے اتوار کو کاروبار مکمل بند رہے گا وزیراعلا پنجاب کہتے ہیں 29 نومبر کو لاہور میں مصنوعی بارش کروانے کی کوشش کریں گے پنجاب میں اس موقعی روک تھام کے لیے لاہور سمیت دس اسلام سمارٹ لوگ ڈاؤن نافذ لاہور نینکانہ صاحب شیخو پورا خصور گجرہ والا گجرات میں سمارٹ لوگ ڈاؤن سیال کورٹ ناروال حافظ آباد اور منڈی بہاود دین میں بھی نقل و حرکت محدود رہے گی آج اور کل اسکول بھی بند بازار اور مارکٹس تین بجے کھلیں گے ہفتے کو جم، سینما، تھیٹر، فیکٹریاں، ریسٹرانٹس بند رکھے جائیں گے وزیرالہ پنجاب کا کہنا ہے کہ انتیس نومبر کو لاہور میں مصنوعی بارش کروانے کی کوشش بھی کریں گے الیکٹری بائیک سٹوڈنس کو ہم سبسیڈی پر دیں گے جو اس علاقے سے سفر کر رہے ہیں سموک کو مارکٹس ہم بلکل بند کرنے کے حق میں نہیں ہیں یہ فیصلہ کر رہے ہیں کہ مارکٹس فرائیڈے اور سیٹیڈے کو تین بجے کھلیں گی اور رات تک وہ کھول لیں کوئی حرج نہیں ہے سنڈے کو پوری مارکٹس ہر طرح کی وہ کلوز ہوگی ریسٹرانٹس بھی اس طرح تین مجھے فرائیڈے سیٹیڈے کو کھولیں گے انتیس نومبر کو لاہور والی سائٹ پہ اگر بادل آئے جو آرٹیفیشل رین کے لیے موضوع ہوئے سازگار ہوئے تو ہم کوشش کریں گے کہ آرٹیفیشل رین کریں منڈی بہاو دین میں بھی سموک کا راج اس حوالے سے مزید بتا رہے ہیں نمائندہ بول نیوز زہیر سیال جی زہیر بتائیے گا آجی بلکل منڈی بہاو دین زلوی پجاب کے انجلا میں شامل ہے جہاں فضائی علودگی کے باعث سموک نے ڈیلے ڈال رکھے ہیں پجاب حکومت کے اکامات پر جمعہ ہفتہ کو تمام سرکاری و پرائیویٹ سکول کالجل سمیت دیں گے جو کارباری مراکز ہیں وہ بھی بند رہیں گی جبکہ ہفتے کے تین روز جمعہ ہفتہ توار کو تمام کارباری مراکز مارکی کے اس پیر تین بجے کے بعد کلے گی منڈی بہاو دین شہر سمیت ملکوال بھالیہ اور پنڈی بہاو دین میں دن بار میں فضائے میں گرد و گبار چاہی رہتی ہے جس سے منڈی بہاو دین شہر کا ایک یو آئی لیول بڑھ جاتا ہے جس سے شہریوں کے مشکلات کی سقا سابنہ کرنا پڑتا ہے گجرہ والا میں سمارٹ لوگ ڈاؤن ہے دو روز کے لیے سکول بند ہے زلہ انتظامیہ سموک کی ایس او پیس پر عمل درامت کرانے میں ناکام ہو گئی تفصیلہ جانیں گے نمائندہ بول نیوز تنویر بٹ سے جی تنویر بٹ بتائے گا کیوں انتظامیہ سمارٹ لوگ ڈاؤن کے نفاظ میں مکمل ناکام دکھائی دیتی ہے جی بالکل گجرہ والا اور گرد و نوہ میں روان ہفتے کے دوران محولیاتی علودگی کے پاس ائر کوالٹی انڈیکس میں خطرنات حد تک اضافہ دیکھنے میں آیا ہے گزشتہ روز بھی ایک یو آئی چار سو اٹھ سٹھ تھا جبکہ آج ائر کوالٹی انڈیکس چار سو تیتیس پار ہے فضائی علودگی کے باعث مزرے صحت فضاء میں سانس لینے کی وجہ سے شہریوں کو نزلہ بخار اور گلے کے امراض کے انفیکشن کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے سموک کے باعث بزرگوں کو بھی سانس کے مسائل درپیش ہیں گجرہ والا میں شہریوں کو سموک کے خطرات سے محفوظ رکھنے کے لیے نئے ایس او پیز جاری کر دیئے ہیں ظلہ بر میں جمعہ ہفتہ دو روز کے لیے سرکاری اور پرائیوٹ تلیمی ادارے کالجی سکول بند رہیں گے جبکہ مارکیٹوں کے کھلنے کے اوقات کار بھی تبدیل کر دیئے گئے ہیں طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ سموک انسانی صحت کے لیے انتہائی خطرناک ہے شہری خودکور اور اپنے پیاروں کو بیماریوں سے محفوظ رکھنے کے لیے حکومتی ایس او پیز پر عمل درامت کرے غیر ضروری گروں سے باہر نہ نکلے اور ماسک کا استعمال ضرور کرے تنویر برٹ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ اور اب آپ کو بتائیں فیصلہ باد اور ڈیچ گورٹ میں فوق اور سموک کی شدت میں اضافہ ہو گیا اسی پر مزید بات کر لیتے ہیں نمائندہ بول نیوز رانہ بلال سے رانہ بتائیے گا کیا اثر اتحال ہے ہاں جی بالکل فیصلہ باد اور ڈیچ گورٹ کے آج کے موسم کی بات کی جائے تو گزشتہ دنوں کے نسبت آج سموک بھی زیادہ ہے اور فوق بھی زیادہ پڑی ہوئی ہے جس کی وجہ سے نظام زندگی مکمل طور پر تبیل ہو کر ہے اس کے علاوہ آج دن بار جو ہے وہ سموک چھائے رہنے کا امکان ظاہر کیا جا رہا ہے موسم کا حال بتانے والوں کی بات کی جائے تو ان کی طرف سے یہ نویز سنائے گئی ہے کہ ہندہ چند روز میں اسلامباد اور دیگر شہروں میں بارش کا امکان ہے جس کے وجہ سے فیصلہ باد اور گردنوہ میں بھی سموک کی شدت میں کمی آ سکتی ہے اس کے علاوہ فیصلہ باد بھی ہے آج لاکڈون کر دیا گیا ہے تلیمی دارے بند کر دیا گیا ہیں اس کے ساتھ اگر سموک کے اثرات بیان کیے جائیں تو سموک نے پورا نظام زندگی تبدیل کر کے رکھ دیا ہے اس کے ساتھ ساتھ گیس کی لوڈ شیڈنگ بھی بڑھ چکی ہے جس کے جیسے شہریوں کے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں سڑکوں پر ٹریفک کی روانی کی بات کی جائے تو آج سلسل کی روز سے سڑکیں بلکل ویران ہیں آج تو بلکل ہی ٹریفک نہ ہونے کے برابر ہے اور فیصلہ باد اور اس کی جو سرونڈنگ موٹروے ہیں وہ ٹریفک کے لیے بند کر دی گئی ہیں اس کے علاوہ فصلوں کو جلانے کے جو واقعات ہیں یہ بلکل عام ہو چکے ہیں انتہی نمائندہ بول نیوز راو ندین سے جی ندین جی بلکل اکارا اور اس کے جو نمائی علاقے ہیں ایک بار پھر شدید دھند کی لپیٹے میں ہیں دھند کے باعث جو ہے وہ حد نگاہ انتہائی کم ہو چکی ہے جبکہ ٹریفک کی روانی تاثر نظر آ رہی ہے میں آپ کو بتاتا چلوں فصلہ جو ہے وہ بھی متاثر ہو رہی ہیں سموک کے باعث اور دوسری طرف میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو آنکھوں کی بماریاں ہیں ان میں بھی اضافہ دیکھنے میں ہے گلے کے گوہ رہیوں میں دیکھنے میں آیا تو تو ماہرین کے مطابق ان کا یہی کہنا ہے کہ اتیاتی تدابیر اس کو پنایا جائے سموک سے بچنے کے لیے اتیاتی تدابیر جو ہے اس کو پنایا جائے اور اس کے ساتھ ساتھ ماہرین کا یہ بھی کہنا ہے کہ جلدی جو امراض ہے اس پہ بھی اضافہ کر رہی ہے تو اگر موسم کی بات کی جائے تو اس وقت صورتہ علیہی ہے کہ آسمان پر ہلکے گھنے باطلوں کا راج ہے بات کی جائے تو میں ہن کو بتایا کہ یہ سموک جو ہے وہ آئندہ دنوں میں بڑھ جانے کا امکان ہے ندیم ہمیں اپڈیٹ کر رہے تھے آپ کا بہت شکریہ شیخ اپورا میں سموک بڑھ قرار ہے شہری احتیاطی تدابیر پر عمل دارامت کرتے دکھائی نہیں دے رہے مزید جانیں گے نمائندہ بول نیوز مصطفیٰ خان سے جی مصطفیٰ موسم کا مزید احوال بتائیے بڑھتے ہوئی فضائی لودگی کے باعث ائر کوالٹی انڈیکس میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا ہے شہریوں کی بڑی قداد اس وقت دی ایچ کی ہسپٹل ایسی آ رہی ہے جو نزلہ خانسی اور بخار جیسی بیماریوں میں مفتلا ہے جس پنجاب حکومت کی جانب سے ماسک لگانا جو ہے اس کو لازم قرار دیا گیا تھا مگر سکول کالیجز اور دفاتر میں بزاروں میں کسی بھی جگہ پر لوگ ماسک لگا کر سموک سے پیدا ہونے والی مولک بیماریوں سے بچنے میں ناکام دکھائی دے رہے ہیں اس کے ساتھ بتادا جلو کہ ڈسٹک ایڈمیسیشن کی جانب سے سموک کے باعث بنے والی فیکٹریوں بٹا مالکان اور اس کے ساتھ ساتھ فصلوں کی باقیات کو آگ لگانے والوں کے خلاف جو ہے وہ بھاری برکم جرمانے بھی آئیت کیے جا رہے ہیں اور ان کے خلاف جو ہے قانونی کاربائی بھی کی جا رہی ہے اس کے ساتھ میں کوئی عمر بتادا جلو ایک شہر بھر کے گھرتو نوا میں اس وقت جو ہے دھن کے اور سموک کے جو ہیں وہ بادل جو ہیں وہ چھائے ہوئے ہیں ذرا سی اتیاد کر کے سموک سے پیدا ہونے والی مولک بھی ماریوں سے پچھا جا سکتا ہے جو شکریہ مصطفی خان دھن نے خبر پختونخواہ میں ڈیرے ڈالیے حد نگاہ کم ہونے کے باعث پیش آور سے رشکری تک موٹر وے کو ہر قسم کی ٹرافیک کے لئے بند فکرے بند کر دیا ترجمان موٹر وے پولیس کے مطابق موٹر وے بند کرنے کا مقصد حادثہ سے بچاؤ اور موٹر وے استعمال کرنے والوں کی جان و مال کی حفاظت ہے شہری غیر ضروری سفر سے اشتناب کریں گاڑیوں میں فاغ لائٹس کا استعمال کریں اور اب بات غزہ کی ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح دس بجے سے ہوگا قطری وزارت خارجہ کے ترجمان نے اعلان کر دیا بریفنگ کے دوران کہا پہلے مرحلے میں تیرہ قیدیوں کو شام سات بجے رہا کیا گاڑیٹ کر رہے ہیں آپ کو غزہ کی صورتحال سے ہماس اور اسرائیل کے درمیان جنگ بندی کا آغاز پاکستانی وقت کے مطابق آج صبح دس بجے سے ہوگا قطری وزارت خارجہ کے ترجمان کے مطابق انہوں نے یہ اعلان کیا ہے کہ بریفنگ کے دوران پہلے مرحلے میں تیرہ قیدیوں کو شام سات بجے رہا کیا جائے گا ہماس اور اسرائیل کے درمیان چار روزہ جنگ بندی قیدیوں کا تبادلہ اور امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے گی قطری وزارت خارجہ کے ترجمان مجید الانساری نے بتایا کہ غزہ میں آرزی جنگ بندی کا آغاز مقامی وقت کے مطابق صبح سات بجے ہوگا تیرہ اسرائیلی قیدیوں کو رہا کیا جائے گا ترجمان قطری وزارت خارجہ نکاح چار روز میں پچاس یرگمالیوں کو رہا کیا جائے گا ہماس اور اسرائیل نے یرگمال افراد کی فیرست قطر کو فراہم کر دی آرزی جنگ بندی کے دوران مزید یرگمالیوں کی رہائی پر بات چیت ہوگی اسرائیلی ریڈیو کے مطابق معاہدے کے تحت انتالیس فلسطینیوں کی رہائی متوقع ہے چار دن میں مچموعی طور پر ڈیر سو فلسطینی رہا کیا جائیں گے غزہ میں اسرائیلی فوج کے مظالم کا سلسلہ جاری ہے اسرائیلی فوج کے مسلسل حملوں میں شہادتوں کی تعداد پندرہ ہزار سے تجاوز سے تجاوز کر گئی جن میں ساڑھے سات ہزار بچ ہزار سے زائد خواتین شامل ہیں خان یونس میں رات کی تاریخی میں اسرائیلی فوج نے ایک ٹن وزنی بم سے حملہ کیا مشرقی رفعہ پر گھر پر فضائی حملے میں بیس افراد چاہید ہو گئے اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے بیٹے کے سامنے باقی شہادت کی ویڈیو بھی وائرل ہو گئے غزہ میں جنگ بندی کے معاہدے پر عمل درامل سے قبل اسرائیلی فوج کے فضائی حملے بڑھ گئے اسرائیلی فضائیہ نے خان یونس کے قریب ایک ٹن وزنی بم گرا دیا جس سے متعدد دھماکیں سنائی دیئے اسرائیلی فوج نے مشرقی رفعہ کے علاقے میں گھر پر حملہ کیا جس میں بیس سے زائد افراد شہید ہو گئے مغربی کنارے کے شہر نابلس میں اسرائیلی فوجی کے فائرنگ سے شہید ہونے والے بچے کے جنازے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے بیٹے کے سامنے باقی شہادت کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی انڈونیشن اسبتال کو اسرائیلی فوج نے زبردستی خالی کرا لیا لیکن اسبتال میں موجود سیکڑوں لاشوں کو دفنانے والا کوئی نہیں اور لاشیہ اسبتال کی اسٹور میں گل سر رہی ہے بولیٹر میں وقت تو آ ہے ایک بریک کا آپ ہمارے ساتھ رہیں بلاول کی تربیت ابھی مکمل نہیں ہوئی پڑھا لکھا ہے اچھا بولتا ہے لیکن تجربہ تجربہ ہوتا ہے سابق صدر آصف علی زرداری نے بتا دیا جرمن پیپلز پارٹی کو زیر تربیت کہہ دیا بزرگ سیاستدانوں کو گھر میں بٹھانے کے بیانیے کی نفی کر دی بولے ٹکٹ سقسیم کرنے کا اختیار ان کے پاس ہے بابا don't do anything یہ الگ بات ہے کہ میاں صاحب کے سامنے کوئی بات نہیں کرتا ان سے سب ڈرتے ہیں چیرمن پی ٹی آئی ملکی معیشت کے دشمن تھے انہیں نہ نکالتے تو وہ کسی کے ذریعے آر او الیکشن کرا کر دو ہزار اٹھائیس تک حکوم دیتے پھر ایک کلو دودھ کے لیے ٹرک بھر کر پیسے لے جانے پڑتے آصف زرداری نے تحریک انصاف حکومت کے خلاف تحریک ادم اعتماد کا فیصلہ درست قرار دے دیا کہا چیرمن پی ٹی آئی کی وجہ سے پاکستان دنیا میں اکیلا ہو گیا تھا ہمیں بھی اتحاد کے لیے چھے وزارتوں کی پیشکش کی گئی تھی وہ مائنس زرداری پیپلز پارٹی چاہتے تھے پرویز الہی جیل میں ہے بیٹا باہر بیٹھا ہے بیٹے کو غیرت نہیں کہ واپس آ جائے شہباز شریف سے متعلق کہا وہ ان سے متاثر تھے شہباز کام کے دیوانے ہیں لیکن اتحادی حکومت کا تجربہ مشکل تھا بغل مچھوری مومے رام رام دوہزار سترہ میں ملک کو بربادی اور تباہی میں تکیلنے والوں کا یہ کردار تھا نواز شریف نے کچھا چھٹھا کھول دیا بولے ہمارے بعد ملک میں جو حکومت آئی اس میں تباہی پھیری گئی اس ملک پر کلہاڑیوں اور تلواروں سے وار کیا ہستے بستے ملک کو اجار دیا کیا سوچیں سوچیں کہ کس نے اس ملک کو اس حال تک پہنچایا کسے کہانیاں تو آپ سن رہے ہیں ان کے بارے میں یہ کردار تھا ان لوگوں کا گغل میں چھوڑی اور مو میں رام رہا دوہزار سترہ ملک کے اوپر تلواروں سے کلہاریوں سے وار کیا نواز شریف کا خلاف کچھ اور نہیں مل رہا بھئی چلو اس کو بیٹے سے تلقہ لینے بھی پارکر دوہ اس طرح سے ملک نہیں چلتے کوئی سبق نہیں سکھا پاکستان کو غیر مستحقم کرنے والے اناثر اور ان کے سہولتکاروں کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت فارمیشن کمانڈرز کانفرنس کا عظم فورم نے فلسطین اور کشمیر کی حمایت جاری رکھنے کا عیادہ کیا آرمی چیف جنرل آسم منیر کی زیر صدارت بیاسی وی فارمیشن کمانڈرز کانفرنس ہوئی فورم نے فلسطینی اور کشمیری عوام کی مکمل سیاسی سفارتی اور اخلاقی حمایت کا اعلان کیا آئی ایس پی آر کے مطابق پاک فوج پائدار استحکام سلامتی کے لیے قوم کا دفاع اور خدمت جاری رکھے گی فورم نے واضح پیغام دیا کہ پاکستان کو غیر مستحقم کرنے کے لیے دشمن قوتوں کے اشارے پر کام کرنے والے تمام اناثر کے خلاف ریاست مکمل طاقت کے ساتھ نمٹے گی شکا نے کہا درپیش چیلنجز کے باوجود گزشتہ ماہ کے دوران استراب اور غیر یقینی صورتحال میں کمی ہوئی جبکہ امید اعتماد اور استحکام میں اضافہ نظر آیا فورم نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ذاتی مقاصد کے حصول کے خاطر مایوسی پیدا کرنے والے مخصوص اناثر کی کوششوں کو پاکستانی عوام اپسی کے لیے حکومتی اقدامات کی بھی مکمل حمایت کی گئی شرکا نے معیشت کی بحالی سمگلنگ زخیرہ اندوزی کے خلاف اور بجلی چوری ون ڈاکومنٹ رجیم کے نفاظ کے لیے حکومتی اقدامات کی مکمل حمایت کی بات کریں گے تھرکول منصوبے کی تھرکول منصوبہ کس نے شروع کیا اور کس نے رکاوٹ ڈالی پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں منصوبے کا کریڈٹ لینے کی جنگ چھڑ گئی قائد نون لیگ نواز شریف کی جانب سے منصوبے کا کریڈٹ لینے پر سابق صدر آصف علی زرداری اور سابق وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ نے بیانات داکھ دیئے مقررہ وقت میں انتخابات آئینی تقاضہ ہے نوے روز میں انتخابات کی تاریخ نہ دے کر صدر اور الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی عام انتخابات کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس اثر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری نوٹ میں کہا گیا ہے کہ ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حق کے منافی ہے انتخابات میں تاخیر کو روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اقدامات کی ضرورت ہے مقررہ وقت میں انتخابات آئینی تقاضہ ہے نوے روز میں انتخابات کی تاریخ نہ دے کر صدر اور الیکشن کمیشن نے آئین کی خلاف ورزی کی عام انتخابات کیس کے فیصلے میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس اثر من اللہ کا اضافی نوٹ جاری اکتالی صفات میں مشتمل اضافی نوٹ میں جسٹس اثر من اللہ نے کہا ووٹرز کو انتخابی عمل سے باہر رکھنا بنیادی حقوق کے منافی ہے مقررہ وقت میں انتخابات نہ کروا کر عوام کے حقوق کی خلاف ورزی ثابت ہو چکی ہے اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ الیکشن کی تاریخ کا تائین کرنا اس عدالت کا کام نہیں نوے روز میں انتخابات کروانے کے حوالے سے صدر، گورنر اور الیکشن کمیشن اپنی آئینی ذمہ داریاں ادا کرنے میں ناکام رہے جسٹس اثر من اللہ نے کہا کہ سیاسی جماعت بنانا سیاسی جماعت کا کارکن ہونا اور انتخابات لڑنا آئینی حق ہے اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ بارہ کروڑ چھپن لاکھ چھپنس ہزار تین سو نوے ہرٹھا گیا انتخابات میں تاثر روکنے کے لیے مستقبل میں ٹھوس اگنامات کی ضرورت ہے اضافی نوٹ میں کہا گیا کہ لاہور ہائی کورٹ اپنے فیصلے پر عمل درامت کیلئے کاروائی چلا رہی تھی لیکن سپین کورٹ نے کیس خود چلانا شروع کر دیا صد مملکت نے دو پروری دو ہزار تیس کو پنجاب میں انتخابات کی تاریخ دی جس سے لاہور ہائی کورٹ کی کاروائی متاثر ہوئی اس عمل سے آیا ہوتا ہے کہ الیکشن کمیشن اور گورنر نے بامائین انداز میں صدر سے مشاورت نہیں کی ایک سال کا وقت دیا گیا لیکن پی ٹی آئی شفاف انٹرا پارٹی انتخابات کرانے میں ناکام رہی الیکشن کمیشن نے محفوظ فیصلہ سنا دیا ممبر سندھ نصار دورانی کی سربراہی میں چار اپنی کمیشن نے تحریری فیصلہ بھی جاری کر دیا فیصلے میں لکھا کہ تحریک انصاف بیس روز میں انٹرا پارٹی انتخاب کرا کر سات روز میں نتائج جمع کرائے ورنہ اسے سنگی نتائج بھکت نہ ہوں گے انتخابی نشان بھی واپس لے لیا جائے گا عام انتخابات کے لیے دس لاکھ پولنگ سٹاف کی ضرورت ہوگی الیکشن کمیشن کا چاروں صوبائی چیف سیکیٹریز کو خط صوبوں سے پولنگ سٹاف کی فہرستے مانگ لی خط کے مطابق تمام وفاقی اور صوبائی دارے انتخابات کے نکات کے لیے الیکشن کمیشن کی معافنت کے پابند ہیں الیکشن کمیشن نے چاروں صوبوں سے تعلیم داروں کے آساتذہ کی فہرستے بھی مانگ لی افسران کی فہرستے بھی طلب جلس فہرستے مہیا کرنے کی ہدایت انٹی کرپشن عدالت نے سابق سپیکر قومی اسمبلی اصد قیسر کی زمانت منظور کر لیا عدالت نے اسی ہزار روپے کے مچھل کے جمع کرانے کا حکم دے دیا اصد قیسر پر گجر خان میڈیکل کالج کے لیے سامان کی خریداری میں خود بڑھ کلزام ہے اوفیشل سیکریٹ ایکٹ خصوصی عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود قریشی کو منگل کو عدالت میں پیش کرنے کا حکم دے دیا چیئرمن پی ٹی آئی کا ٹرائل اب انتیس اگس سے پہلے کی پوزیشن سے آگے بڑھے گا اوفیشل سیکریٹ عدالت نے چیئرمن پی ٹی آئی اور شاہ محمود کو عدالت طلب کر لیا اور جہرائم کے قبرہ آپ کو بتائیں گے ڈسٹرکٹ جام شروع بھان سید آباد انڈس ہائیوے پر ٹرافک اور دو مسافر کوچس میں تصادم ہو گیا حادثے میں دس مسافر زخمی ہو گئے پولیس کے مطابق تمام زخمی کو عبداللہ شاہ انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز مدقل کر دیا گیا دو زخمیوں کے حالے تشویشناک ہیں لاہور میں کم عمر ڈرائیور کے ہاتھوں چھے افراد کی حلاقت کا کیس پولیس کی ملزم کے خلاف تفتیشی حتمی مراحل میں داخل ہو گئی ملزم کی عمر کا دائن ڈاکٹرز کا چار رکنی بوٹ کرے گا ملزم افنان شفقت کے دانتوں کا ٹیسٹ کرائے جائے گا جائے وقوع اور ملزم کے فلیٹ کے باہر لگے کیمرو کی ویڈیو بھی حاصل کر لی گئی انصداد دیشتگردی کے عدالت ملزم افنان کے جسمانے ریمان میں پانچ روزہ توسی کر دی آئندہ سمات پر تفتیشی افسر سے ریپورٹ طلب متاثرہ فیملی کے سربراہ کہتے ہیں انہیں دھمکیاں دی جا رہی ہیں کیس سے پیچھے ہٹنے کے لیے دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہا جا رہا ہے کہ آپ کے پیچھے ایک بیٹا اور تین بیٹیاں ہیں ابھی تو کیس لڑ رہے ہیں بعد میں پشتائیں گے میمبرز کو میرے ساندانوں کے لوگوں کو ڈال کر میرے اوپر پیسے بڑھایا جا رہا ہے اور مجھے دمگایا جا رہا ہے کہ آپ کا ایک بیٹا پیچھے پچھا ہے تین بیٹیاں ہیں تو آپ نہایت ہی احمقانہ کام کر رہے ہیں یہ لوگ بڑے باثر ہیں بہت پیسے والے ہیں اور آپ کو بعد میں اس کا خرمائزہ بکتنا بڑھے گا اگر میں وہ پیسے لے لوں آیا یہ انصاف ہوگا میں نے جو کرمانی دنے سے وہ میں دے چکا ہوں گرفتار ڈی ایس پی کی تھاٹ برقرار عدالت میں پیشی کے وقت وی آئی پی پروٹوکول دیا گیا کراچی کے علاقے اورنگی ٹاؤن میں گھر میں ڈکیتی کے کیس کی تفتیش کے علی کمیٹی قائم کر دی گئی زیرے تربیہ ڈی ایس پی سے تفتیش کی نگرانی ایس ایس پی ویسٹ محروض علی کریں گے زیرے تربیہ ڈی ایس پی عمیر طارق کو تاجر کے گھر میں ڈکیتی کے کیس میں جوڈیشل مجسٹریٹ غربی کی عدالت میں پیش گیا گیا عدالت نے گرفتاری ڈی ایس پی کو ایک روزہ جسمانی ریمانٹ پر پولیس کے حوالے کر دیا پیر محل میں گورنمنٹ اسپیشل ایڈکیشن سینٹر میں اسپیشل بچوں سے ظلم کی انتہا جسمانی جسمانی معذور بچوں کو گرانڈ فلور کی بجائے پہلی منزل پر تعلیم دی جانے لگی معذور بچوں کی سیڑھیاں چڑھنے کے فٹیج وائرل ہو گئی فٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے ٹانگوں سے معذور بچے بھاری بستوں سمیت رینگ کر سیڑھیاں چڑھ رہی ہیں جسمانی معذور بچوں کو سیڑھیاں چڑھنے میں شدید مشکلات کا سامنا ہے جسمانی معذور بچوں کو اس طرح سیڑھیاں چڑھنے سے کسی بھی وقت کوئی بھی حادثہ پیش آ سکتا ہے قومی کرکٹ ٹیم کے اوپنر امام العقی شادی کی تقریبات جاری ہیں قوالی نائٹ کا احتمام چیف سیلیکٹر بہاب ریاض بابا رازم صرف راز احمد اظہر علی سمیت دیگر کی شرکت عزیز وقارب بھی شریک تھے بھارتی کرکٹ ٹیم کے کپتان روحر شرما کی کیوٹ بیٹی کا کیوٹ جواب میڈیا نے سوشل سوال پوچھا آپ کے بابا کہاں ہیں سمائرہ نے جواب دیا وہ ابھی روم میں ہیں وہ ٹھیک ہیں ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی کام اور مسائیہ ادھاکار اسمائل تارک و مدہوں سے بچھڑے ایک برس بیٹھ گیا اسی کی دہائی میں ٹیلیویجن پر چلنے والے ڈراما سیریز 50-50 سے شہرت حاصل کرنے والے فنکار نے فلم ٹی وی اور سٹیج تینوں پر اپنی صلحیت کا لوہا ملوایا آگے بڑھتے ہیں آپ کو بتائیں شکاگو میں پاکستانی لیجنڈ گلوکار تحسین جاوید کے عزاز میں فرینڈس آف شکاگو کی جانب سے تاریخی شو کا احتمام ساوید نے مشہور گلوکار احمد رشدی کے قراج تحسین پیش کیا اور ان کے مقبول نقمے سنائے تارکی پرفارمنس پر پورا ہال جھوم اٹھا کانسل جنرل پاکستان تارک کریم نے تقریب میں بطا اور مہمارے خصوصی شرکت کی مزید خبریں شامل کرتے پر آپ کو بتائیں گے کہ اردو عدب کی خوبصورت شائرہ پروین شاکر جنہوں نے محبت کی خوشبو کو شیروں میں سمویا جن کی دلکشی کے بوچ سے سارا شہر چھٹک رہا ہے اردو شائری کو نئی ترس بخشنے والی شائرہ کے مددہ آج ان کی گھترمی سالگیرہ منا رہے ہیں خوشبو اور رنگو سے محبت کی مفہوم کو اپنے اشار میں پرونے والی شائرہ پروین شاکر کی اکھترمی سالگیرہ پروین شاکر نے اپنی شائری میں اپنی جذبات اور احساسات کو انتہائی خوبصورتی اور بے باگ انداز میں کلم بند کیا ہے اردو شائری میں ان کا کلام ایک خاص انفرادیت کا حامل ہے پروین شاکر کے صاحب زادے کہتے ہیں کہ ماں کے الفاظ نے آج بھی ان کے احساس کو ہمارے درمیان زندہ رکھا ہوا ہے جبکہ پروین شاکر کے دوست آج بھی انہیں یاد کرتے ہیں کہتے ہیں کہ پروین شاکر ایک خوبصورت اور عدبی شخصیت تھی جو آج بھی ہمارے دلوں میں بستی ہیں وہ ایک طرح کی آل راونر تھی اور ہر فیلڈ میں اس کو اوارڈ ملے ہیں اس کو یاد رکھتے ہیں سب دنیا یاد کرتی ہے اس کی ایسی اچانک موت تھی فقط بیالیس برس این جوانی کی عمر میں اردو عدب کو مہکانے اور عدبی محفلوں میں شیر کی خوشبو بکھیرنے والی پروین شاکر ایک ٹریفک حادثے میں موت کی وادی میں چلی گئی بخت سے کوئی شکایت نہ افلاق سے ہے کیا یہ کم ہے کہ مجھے نسبت اس حاق سے ہے فروین شاکر اپنے خوبصورت اشار کے باعث اردو کے چمن میں ہمیشہ مہکتی رہیں گی کیمرہ ٹیم کے ساتھ محپارہ زمان بول نیوز اسلام آباد بولیٹن سے فیل وقت اتنا ہی مسید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لئے آویزٹ کر سکتے ہیں ہماری ویب سائٹ بول نیوز ڈاٹ کام دیکھتے رہیے بول نیوز سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے